آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لینڈڈاڈ کر رہا ہے میں نہیں مانتا میں پتہ ہے بڑے لوگ ہیں ٹائم ہوتا نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اپنے رکبوں پر امیر سال میں ایک دو ہی چکر لگتا ہے ہمارا تو کیا ہے تو کیا اکات کیا چرا پیشن سے وہ کام کرتے ہیں اور فصل وغیرہ اکاتے ہیں ان کی فیملی ملتان میں شفٹڈ ہے ان کی ڈیوٹی ڈی جی خان میں ہیں اگر ایک بندہ تین تین جگہوں کو ہنڈل کرنا کتنا مشکل اگر کوئی مہنتی بندہ دیکھ رہا ہوگا تو اسے پاس چل چکا ہوگا کہ یہ کتنا مشکت اور محنت والا کام ہے اور ہی ایفریون ویلکم بیک ٹو آور نیو ویلک اگر نہیں بھی ہیں تو اس میں میرے پاس کوئی آپ چاہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا تو ویلک کو سٹارٹ کر رہا ہوں ویلک سٹارٹ کرنے سے پہر جائیں میری ہمارے یوٹیوب چینل حسن ویلک افشل کو کر دے سبسکرائب تو نہیں نہیں سوچے مت سبسکرائب کیجے تو آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لینڈراد کھڑا ہے میں نہیں ماتا جو اپنے رقبے کا وزیٹ کرنے آئے تھا اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اس نے وزیٹ کرنا ہے تو ویلک میں رہنا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تو لیٹس پلے ویلک کو کر رہے ہیں سٹارٹ میرے پیچھے آپ کو بیک گرونڈ پر سمجھا رہے ہوگی جو آلرہی لینڈراد کھڑا دیکھ رہے ہوں گے میرا ان کو بڑے بڑے لوگ میرا ویلک دیتے ہیں تو میں نے کہا ایک بڑے بڑے لوگوں کے لیے چھوڑا موڑا ویلک بھی میں بنا لوں چل بوزڑی کے تو یہاں پہ وزیٹ کرنے آئے ہوں اس ٹیم صوبہ کے ساتھ باجے رہے ہیں چھے باجے کا گھر سے نکلے ہیں میں اور میرے ابو ابو جان وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ مزہرے کے ساتھ باتے بغیرہ ان کی ڈسکیشن ہوگی چلے گئے کیا چیچھا میں نے کچھ ایسی کپاس ہے کیونکہ ہم لوگ پتہ ہے بڑے لوگ ہیں ٹائم ہوتا نہیں ہمارے پاس اپنے رکبوں پر میر سالم ایک دو ہی چکر لگتا ہے ہمارا تو کیا ہے تو کیا اوقات کیا چرا تو چکر لگانے پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو لوکل یا مامی ڈیڈی لوگ ہیں ان کو کوئی انفارمیشن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے بس بارش بغیرہ ہو رہی ہے تو اس لیے ایکسٹر میں ایسے کچھ سمان جیسے گھاس ہو جیسے نکل آتا ہے وہ اس کے مائن میں ایسے ہوگا یہ ایسے ہی اوگ گیا ہوگا نہیں بیٹھا نہیں ایسے کوئی نہیں کروڑوں کی انویسمنٹ ہوئی بیٹھا کروڑوں کی لاکھوں کی انویسمنٹ نہیں بیٹھا اچھا ہم کو سکھا رہی ہے یہ دیکھیں گائی یہ ہے بھی جان اب آتے ہیں مدھے بھی آتے ہیں میں ڈاپے کی اوپر آتے ہیں مزاق وغیرہ بہت ہو چکے ہیں ایسے نا مزاق تو بہت کر لیا ہے جار میں نے اب آپ کو میں بتاؤں تو صحیح پاکستانی ہونے نہ تھے آپ کبھی فرض بنتا ہے آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے یہ کلچر کے لیٹر بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں میں جو تھوڑی مہت مین کے دو تین پرسنٹ میرے پاس ہے یہ دوستو ہے کپاس کی فصل لائی ٹھنگ آلیڈی سیمونٹی پرسنٹ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کیونکہ یار چھوڑے موڑے بات نہیں کہ ہر بردہ ممی بچا نہیں ہوتا سمجھ جانے چاہیے آپ کو یہ بھی برس کپا کی فصل ہے کپاس کی کپا میں کہا گیا ہوں کپا ہمارے سریکی لینگویج میں کہتے ہیں کپاس پھر اردو میں کہتے ہیں پنجار پر میں کپاس ہی کہتے ہوں گا کہ پنجار پر مجھے انفارم نہیں ہے کمینڈ میں آپ نے بتانے سے کیا کہتے ہیں تو یہ دیکھئی کہ رکبے وغیرہ کہ میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں یار جہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے ہم نے وہاں سے ڈیٹیلز وغیرہ لی جو اس بندے کو جو اس رکبے کو ایک بندہ اوگا رہا ہے میں ان کے فصل وغیرہ اسی کر رہا ہے وہ اس نے کہا ہم نے مارس کے مہن سے رکھائی تھی چار منت ہو گیا اب جولائی گانڈ چل رہا ہے جولائی تک چار سے پانچ منت ہو چکے ہیں گاؤں وغیرہ کر رہا ہے میں ان کے یہ دیکھئی مہنز رنگ لائی ہے یہ دیکھئی صفائی وغیرہ دیکھیں میں بہت امبریس ہوا پڑھوں اپنے اس رکبے کے ساتھ اپنا میں کہہ سکتا ہوں جار یہ میرے سپیسلی بات سیریس بات کرتے ہیں یہ یہ ہمارے دادہ جان کا رکبہ تو ڈیوائیڈ ہو جا گے میرے انکل کی حصے میں آئیے یہ ہمارا رکبہ ہمارا نہیں ہمارا آگے ہم اس پر پاہ میں بھی جائیں گے علاق میں آپ میں رون رہنا ہے ہمارے ساتھ یہ میرے انکل جی کا رکبہ اور میرے کزن شیری خان اس کو ان کے گوگا وغیرہ رہ ہیں جو بہت ہی مہنتی چاک سے ہماری اگر فیملی مگر کہیں کہ کوئی ہارڈ ورڈ کا مہنتی بندہ ہے تو وہ ہی ایک ہی ہے جو اپنے کام انٹرس سے اس کا پیشن ہے پیشن سے وہ کام کرتے ہیں اور فصل وغیرہ اکاتے ہیں ان کی فیملی ملتان میں شفٹڈ ہے ان کی ڈیوٹی ڈی جی خان میں ہیں اور وہ فصل ہیں وغیرہ جہاں تاؤں سا شریف میں اکا رہے ہیں پھر ایک بندہ تین تین جگہوں کو ہینڈل کرنا کتنا مشکل اگر کوئی مہنتی بندہ بلاگ د دیکھ رہا ہوگا تو اسے پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ کتنا مشکل اور مہنت والا کام اور یہ صرف ایک ہی رکبہ نہیں ہے ان کے انڈر بہت سے رکبیں کیونکہ ہمارے امین کے دادا جانے بہت بارے لینڈ راڑ تھے ساری مہنت ہے ان کی اور نتیجہ وغیر اپھل وغیر ہم بھی کھا رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں ہم آج تو کوئی مہنت نہیں ہے رات کو دو بجے سو یا صبح بارہ بجے اٹھ جائے آئی پاتہ نہیں میں کس بیس پر صبح چھے بجے اٹھ گیا ہوں میں خود اس پہ ایران ہوں اور میرے ابو جان بھی پراؤڈ فیل کر رہے تھا میرا بیٹا صبح اچھے بجے ہو رہی ہے یا بس اتنی فارمیشن ہے یہ دیکھیں یہ ہے بے فصل اگر آپ کے سامنے ہی ہے یہ دیکھیں بند دور دور تک بھرا ہوا یہ ساری کپاس ہے دیکھ رہوں گے دور دور تک اور ادھر سے یہ نظر جہاں تک آپ کی جا سکتی ہے یہ ایک ہی رکبہ ہے ایک اس کی آئی تنک وہ کیا کہتے ہیں ایریا ہے ٹوئنٹی فائی ایکر ٹوئنٹی فائی ایکر 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 کو قلعہ کہتا ہے کوئی قلعہ کہتا ہے قلعہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ ایکر بھی سمجھ سکتے ہیں سکریب میں پچیس وہاں پہ پچیس کنال کا پچیس یا پہ انتالیس کا بھی کہہ رہے تو اس کے ٹاپک چل رہا تھا مین کی یہ ٹوٹا لے گیا جہاں بھی انہوں نے کپاس وغیرہ ہوگئی ہوئی ہے سوا ایک مربع کا مین کی رقبہ ہے تو آپ کچھ سوچیں یہاں پہ پہ پر ہتنی یہ کپاس ہوگئی ہے یہ دیکھیں چیک کریں گا وہ ساری جہاں پہ سامنے ٹوبل بھی 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 اپنی ہیں یہ سامنے ماشاءاللہ یہ دراکت بھی کڑا ہے اس کجور کا اور میں فصل اچھی ہے میں نے اور بھی راستے میں فصلیں وغیرہ دیکھیں لیکن اس فصل میں مجھے صرف ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہے جو تنگ میں ان کے آلڈیڈی جن کا اس کے ساتھ تعلق بکرہ ہوگا وہ سمع چکے ہوں گے یہاں بند میں صفائی ہے یار اتنے بڑے بند کو اپنے کنٹرول کرنا اور صفائی کے ساتھ کنٹرول کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ کوئی مزاق والی بات نہیں ہے بیٹا تو یار آج لوگوں کے ساتھ پانچ پنچ مرلے کے گھر صفائی نہیں ہوتا پا د یہ انہوں نے ڈیڑھ مربے کے انہوں نے رکبے کو صاف سترا رکھا ہو یہ دیکھیں نہ کوئی گاس اندر نہ کچھ یہ کیسے بیٹا یہ انیویسمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے کوئی انہوں نے حاصل نہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اکھڑا ہوگا میں پتہ نہیں گرمی بھی ہے یہاں پہ اور میرا بھی مجھے دمہ ٹائپ ہو رہا ہے میں خوش اس بات حران ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا میری فٹنس اتنی لوگ یہ یار ایک سپورٹسمن ہونے کے ناتے وہ دور تک دیکھیں جہاں پہ وہ دیکھیں ان کے ک کام وغیرہ بھی لوگ کر رہے ہیں سارے من کے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے ایک دن کی تیسٹنا یہ ان بڑے بڑے رقموں کو بہت بڑا نقصان دے جاتی ہے تو اس سیڈ پہ بھی یہ گندوں مگرہ جہاں پہ اگاتے ہیں یہ بھی ایریا میرے دادا جان کا ہی ہے جو آپ بھی من کے شریفان میرے کزن ہیں وہ جس کو چلا رہے ہیں اس سیرے میں وہ رقبار گندوں اگاتے ہیں اور اس سیرے میں وہ کپاس جب کپاس ہو جاتی تو پھر اس بند کی باری آ جاتی ہے گندوں اگ بھانے کی جب اس پر کام ہو جاتا ہے تو پھر کپاس کی میرے چوپیس آوار پورا سال من کے بیزی رہتے ہیں ان کے ان میں اگری کلچر کی فیڈ میں ان کو اتنا من کے انٹراسٹ ہے پیشن ہے ان کا تو اب میں جا رہا ہوں ہم اپنے دوسرے بند پر جا رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی چیز نہیں ہوگی وہاں میں بھارشیں بغیرہ ہوئی ہیں نہر کا پانی ہے وہ بند پورا بھرا بڑھا ہے ہم نے اگانے ہوتے ہیں چننے چنوں کا موسم ہوتا ہے سردیوں کے اندر من کے سردیوں میں رکھ دیں یا اکتوبر اکتوبر نمبر میں اگا دیا جاتے ہیں یہ وہ اتنی من کے انویسمنٹ والی فصل نہیں ہے وہ اگر آپ کو لکی ہوتے ہو جس طرح آپ کو بھارشیں ہو جائیں من کے وہ لگ جائے پانی آپ کے بند کو لگ جانا صرف ایک ہی پانی کی ضرورت ہوتی ہے پھر سارا سال آپ نے بھی جگہ دینا آپ نے چنوں کی فصل اٹھانی ہے بس لیکن یہ کپاس وہ وحد وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک فصل ہے جو سب سے زیادہ پانی مانگتا ہے سولہ سولہ ٹائم پانی لگانا پڑتا ہے آپ دیکھیں سوا ایک مربع کے رقبے کو آپ سولہ ٹائم چار سے پانچ منت میں وہ دیں پانی دے تو آپ کی ٹو بیل کا کتنا خرچ آئے گا باقی کتنے خرچیں ہوں گے کنٹرول مینج وغیرہ ڈیادہ کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ راستے بگرے بنے پڑے ہیں پانی آنے کے ہم تو اپنی لینگج میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے کہتے ہیں میں نہیں کہتے ہیں تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کو دینی چاہیے سارے بھی لاکھ میں روتے ہیں فنی لیکن آج میں ذرا سیریس بات پر ہوں سیریس ٹاپک کیوں کیونکہ یہی تو مزاگ کر 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 کے ہم نے اپنی اکنامس کو ڈوبایا ہو اپنی اگلی کلچر کو کوئی زدن نہیں دے رہے یہ دیکھیں یہاں پہ پھول بگر ابھی ہوگی ہوئے میں آپ کو دکھا دوں اس سیڈ پہ بھی یہ دیکھیں گا من کے ابھی ابھی وہ سپری وغیر میں ابھی سارے لگا رہے ہیں ان کو ابھی ایک سے ڈیڑھ منت کا انظار ہے اس کے بعد یہ ای تنک جولائی کے انڈ اگل سپتمبر میں جا کے یہ میں ان کے پراپرلی کام ہو پائے گا اس کے اوپر تو ابھی میں اس بند پہ جاتا ہوں تو اس بند میں آپ کو اس کا بھی میں وزٹ کراتا ہوں وہ بھی تقریب ہے جو ہمارا اپنا ہے الحمدلیٰ میرے ابو جان کہتا تھا تو وہ کس کا میرے دادا کہی تو جو ان کے حصے میں اب وہاں پہ جا رہے ہیں میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل دوں گا وہاں پہ جو جو رکھ بے جو جو انفرمیشن میرے پاس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا سوچیں مت سبسکرائب کیجئے بھائی لوگوں میں پہنچ چکا ہوں اپنے دوسرے رکھ بے کے اوپر یہ دیکھے گا یہاں کا میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں یہ پانی مگرا جہاں پر لگا ہوا ہے بارشے مگرا ہو رہی ہے نا تو اس کے میں آپ کو یہ بتا تو اس کے ڈوانٹیج دے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ رکھانے ہوتے ہیں اگرانے ہوتے ہیں چنے چنوں کے لیے ضرور ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ چنے پانی بہت زیادہ مانگتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سائیڈ پہ وہاں تک جا رہا ہے ادھر پیچھے جو یہ چھوڑا پانی نہیں ہے یہ یہاں تک نہیں ختم اور پیچھے تک وہ اینڈ تک جا رہا ہے اس سائیڈ پانی نہیں رکا تھا کیونکہ وہ سائیڈ گہ رہی تھی اس لئے پانی نیر کے ساتھ بھائی گیا ساتھ ساتھ اس کے اسی حوالہ ایریا یہ کمپلیٹ ہو جگہ ہے ہمارا ہمارا مشن ہوتا ہے کہ ہم دونوں یہ ایریا کو کمپلیٹ کریں یہ بند دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو اپڑا ہے ایک جہاں پہ ایک ہسا یہ دوسرا وہ والا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی امید برشے مگرا ہوں گی تو وہ والا ایریا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا کام انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ ہمارے مزہر ہیں ان سے کچھ چھوڑی بہت انفرمیشن لیتے ہیں تو اگر آپ اس ریکی میں ہم نے ان سے بات کرنی ہے ان کو اردو وغیرہ نہیں آتی سمجھ آ جاتی لیکن بولنے میں تھوڑی بہت میں ان کے جھجک ہوتی ہے تو میں اردو میں اس ریکی میں سے بات کروں گا آپ دیکھتے ہیں کیا یہ بھیان دیتے ہیں اسلام علیکم سر جیب چھوڑے رہیسن کو تھا چھوڑے رہیسن یہ پانی جن لگے نام والا بہت بارشن دو تقریباً امیدے کے پرلا ہو سائی بھریج بنے سارا فول دیو سی اچھا چنے میں ان کے بان تیار ہے چنے تقریباً چوڑی دے کتنے عرصے پاس رہیسن چنے چنے کتنے مہینے لیتے کتنے مہینے بعد چنے لیتے ہیں دو مہینے لیتے ہیں چنے رہے گے اللہ تو کوئی پانی شانی کانا لانا ہو سی نا بس یہ اللہ دی طرف ہوئی ملیا ایک توفہ اللہ پانی 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 بہت دینے ٹویل وغیرہ بلنے شلنے کو یہ زیادی عرش ہے آجا ٹھیک ہے شکریہ دوستو تو بھائی لوگ میں در اسی رہ میں جلدہ وزیٹ کرتا ہوں بند کا تو میں آپ کو کمیلیٹ وزیٹ کرا دیا ہے تو آگے میں بھی آئی تنگ ایک اور بھی ہم نے رکبے کا وزیٹ کرنا ہے تو اپنے بلاغ میں ابھی تک بھی ہمارے ساتھ رہنے کو پتہ آپ کے ساتھ ایک لینڈ لڈ چال رہے تو ایک اور رکبہ ہے ہمانے وہاں پہ بھی جانا ہے تو بلاغ آپ نے اس کیپ نہیں کرنا چینل کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں اوکی دوستو تو ایٹ لاسٹ ہم اپنے دوسرے رکبے پہ پہنچ چکے جہاں پر بھی کپاس وغیرہ ہے یہ دیکھی گا سیریہ کا رکبہ میں آپ کو چک رہا دیکھو اس جہاں سے یہ دیکھ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ وہاں تک وہ دیکھ گول گلئی میں جا رہا ہے وہ سیدھا اور وہاں پر یہ انڈ ہو رہا ہے یہ گول گول یہ سارا رکبہ کپاس وغیرہ جہاں پر جہاں پر بھی اگر سوئے یہ یہ والا جو رکبہ نا یہ الحمدلیلہ میرے ابو جان کا مین کے ہمارا ذاتی رکبہ یہ دیکھو یہاں بارش وغیرہ ہوئی پڑھ یہ پانی صاف صاف آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور لاسٹ ہم جب میں جہاں پہ آئی تھا نا مجھ یہاں پہ یہ گھاس وغیرہ بہت کو جھوکا ہوا تھا یہ دوسرے مین کے ایکسٹر ٹائپ کی جو پودے وغیرہ ہوتے لیکن اب یہاں پر بھی کافی سارے صفائی وغیرہ میں فیل کر رہا نوٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے ابھی پہلے والے رکبے میں آپ کو بات کی کہ وہاں پہ صفائی وغیرہ بہت اچھی ہوئی پڑی تھی یہاں پر بھی سیم تو سیم میں بیسا نظام ہے تو دیکھتے ہیں گرمی وغیرہ بی روچ کے اوپر ہے یار پسی نے پس ہوا پڑا میں نے ابھی بیس سے بائیس کلی میٹر کا سفرہ کر کے جہاں پہ ہیں دوسرے ہاں یا ربے پہ پہنچے ہیں اب سیدھا گھر ہی جانا ہے صبح ساڑھے پانچ چھے بجے کا میں اٹھا ہوں نیند بھی مجھے ہی راہ صرف تین سے چار گھنٹے میں سو پڑا تھا لیٹی سوتا ہوں میں یہ لگتا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں امید ہے کہ آپ کو یہاں سے کلیر سمجھ آ رہی ہوگی نظر اگر آرے کریم میں جا کے ذرا یہ ہے ہم نے کپاس لیٹر ہو گئی تھی اسے اکس سے میکسیمم دو منت ہوئے جو پہلے والی میں نے کپاس آپ کو دیکھیں تو اسے تقریباً چار منت ہو چکے تھے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ میں یہ گروہ کر رہی ہے پودے بغیرہ ہیں جیسا ہم ان کے فوٹو سنتھیسس کا عمل بھی چل رہا ہے نظام میں نیچر بھی چل رہا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو جوائن نہیں کیا تو کنلی جوائن کر لیجئے گا اوکی اللہ حافظ